میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم اور آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا جس کو آپ نے اوٹ دیا آپ نے ان کی خسمت بدل دی جس کو آپ نے اوٹ دیا ان کو آپ نے لکھنوں کی گدی پر بٹھایا تو کبھی آپ نے دلی کے تخت پر ان کو بٹھایا مگر جس جس کو آپ نے اپنا اوٹ دیا جس جس کو آپ نے اپنی دعاوں سے اپنی محنت سے کامیاب کیا ان سب نے مل کر ہم کو برباد کرنے کی کوشش کی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پچیس تاریخ کے دن آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے پی ڈی ایم اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ پچھلا دلیت اور مسلمانوں کی ایک سیاسی طاقت ابرے اتر پردیش میں جب تک آپ کی ایک آزاد سیاسی قیادت لیڈرشپ نہیں نکلے گی ہم صرف اوٹ ڈالنے والے بن کر رہے گئے ہم اوٹ لینے والے نہیں بن سکے ہم ایک ایٹی ایم کی مشین بن چکے ہیں کہ کوئی آ کر اس ایٹی ایم میں پاسورٹ ڈال دیتا ہے کہ فرقہ پر استاختوں کا شکست دینا ہے تو ہم ڈر کے مارے ان کو اوٹ دیتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں آپ مہیمہ پٹیل کو در کی بنیاد پر اوٹ مد دیجئے لفافے کے نشان پر بلکہ امید کے اوپر آپ مہیمہ پٹیل کا ساتھ دیجئے آپ اصد الدین اویسی اور پلوی پٹیل کا موڈی یا آر ایس ایس یا یوگی کے در کی بنیاد پر ساتھ مد دیجئے بلکہ پورے پور امید ہو کر آپ اصد الدین اویسی اور پلوی پٹیل کا ساتھ دیجئے ہم پچاس پچپن سال سے صرف در کی بنیاد پر اوٹ دے رہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے امید کی بنیاد پر آپ اوٹ دیجئے در کی بنیاد پر ہم اوٹ دے رہے اسی لئے ہماری تکالیف میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو میری آپ سے پھر سے اپیل ہے یاد رکھیے اوٹ ایک امانت ہے اس کا صحیح استعمال کریے یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم تمام کی کوشش یہی ہے کہ تیسری مرتبہ اس ملک کے اس دیش کے پڑان منتری وزیر اعظم